چھے اکتوبر سے لے کر آج تک پاکستانی سیاست میں جو اس وقت بھونچال کی کیفیت ہے آپ کا روپیا گر رہا ہے سٹاک مارکیٹ میں کرائیسیز ہے اپوزیشن دوبارہ سانس لینے کے لیے کھڑی ہو رہی ہے کہ ہم اٹھیں اور ایک تحریک لانچ کریں اس حکومت کو بس ایک دھکا مارنا گر جائیں گے کیونکہ ان کو یقین نہیں ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ بڑی کانفیڈنٹ ہے کہ جیسے ہی اسٹیبلشمنٹ کی مدد اس حکومت سے ہٹے گی تو ان کو پنجاب حکومت اور مرکز بچانا مشکل ہو جائے گا چند ووٹوں کے ساتھ چند ووٹوں کے سہارے یہ حکومت کھڑی ہے اور اس میں کاف لیگ جی ڈی اے یہ وہ جماعتیں ہیں یہ ایم کئی ایم جن کو عام طور پر تاثری ہوتا ہے کہ جس طرف اسٹیبلشمنٹ روک اختیار کرے گی ان جماعتوں کے ووٹ بھی اسی طرف چلے جائیں گے مرکز میں چار اور پنجاب میں دس ووٹوں کی اکثریت ہے تو یہ جو کرائیسز شروع ہوا یہ ایک ڈی جی آئیس آئی کی سمری یا اس نام کی تیناتی کے حوالے سے جو نوٹیفکیشن تو ہونا تھا ناؤسمنٹ اس کی چھے اکتوبر کو ہمارے سامنے جیسے ماضی میں آتی تھی ویسے ہی آگئی اور اس کے بعد ایک کرائیسز آگیا کہ نہیں یہ آئینی اور قانونی طریقہ کار کے مطابق اس کا فیصلہ کیا جائے گا یہ بات میں ہمیں کبینہ کے اجلاس کے بعد چند روز بعد یہ بات بتائی گی جب پورا اسلامباد افواہوں کی ذات میں تھا تو گزشتہ روز وزیراعظم صاحب کو ایک سمری موصول ہو گئی ہے اور اس سمری کے مطابق جنرل ندیم انجم جو کورٹ کمانڈر کراچی ہیں جن کا نام کی تیناتی چھے اکتوبر کو کی جا چکی ہے کہ ہی آز بین اپوائنٹیڈ ایس ڈی جی آئیس آئی ان کا نام تجویز کیا گیا اس سمری میں جنرل سرفراز علی جو کمانڈر سیدن کمانڈر ہے کوئٹا میں تینات ہیں ان کا نام تجویز کیا گیا اور ایک تیسرا نام ہے تین نام ہے کوشش کر رہے ہیں ہم اپنے ریپورٹرز ہمارے پروڈیوسرز کروس چیک کر رہے ہیں کہ تیسرا نام کیا ہے ایک دو نام لکھے ہوئے ہیں لیکن اس کی ویریفکیشن ہونی ضروری ہے وہ سامنے آجائے تو تیسرا نام بھی ریپورٹ کریں گے اب بہترین کوشش ہونی چاہیے کہ اس کو ایس سون ایس پاسیبل وزیراعظم صاحب ان ناموں میں سے جو بھی ان کو پسند ہے اس کی تیناتی کر دیں فوج کی طرف سے اگر ترجیح پوچھیں تو جنرل ندیم کے اوپر ہی ترجیح ہے کیونکہ آرمی چیف نے اس کا فیصلہ کر کے آئیس پی آر نے اس کی تیناتی کی انانسمنٹ کی ہوئی ہے تو اب وزیراعظم صاحب ان سے ملیں گے ون بائی ون جنرل ندیم سے ملیں گے جنرل سرفراز سے ملیں گے اور جو بھی تیسرے نام ہوں گے ان سے بھی ملیں گے اور اس کے بعد دیورنگ دا ویک ہوپولی دیورنگ دا کرنٹ ویک اس کے اوپر فیصلہ آ جائے گا لیکن کچھ چیزوں پہ آپ جب ایسی ایک صورتحال سے دوچار ہو جائیں تو لاؤس آف ٹرسٹ آ جاتا ہے ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ جاتا ہے جو آ چکا ہے بیٹوین دی آرمی چیف اور پرائم نیسٹر یا ایگزیکٹیو اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ دوریاں پیدا ہو گئی ہیں کچھ ایک دوسرے کے اوپر جو ان کا ایک ٹرسٹ تھا ایک دوسرے کے اوپر جو اعتماد تھا اس میں کمی آ چکی ہے اب کیسے بریج کرتے ہیں یہ آنے والے دن تیہ کریں گے گزشتہ روز جو آرمی چیف کی بریفنگ تھی آئیس آئی ہیڈکورٹر کے اندر عام طور پر قیاس یہی ہے کہ یہ جنرل فیز نے اوورال جو ان کا ٹینئور تھا اس کے حوالے سے ایک اوورویو آرمی چیف کے سامنے پریزنٹ کر دیا ٹونٹی سیونتھ اکتوبر تک انہوں نے اس سے پہلے یا اس سے قریب قریب اپنے عہدے کا جو نیا ان کی اپوائنٹمنٹ ہے کور کمانڈر پشاور اس کا چارج سنبھالنا ہے تو کسی بھی وقت میرے خیال میں اگلے چند روز کے اندر وہ جائیں گے اور کور کمانڈر پشاور کے حصیت سے اپنی ذمہ داریاں سنبھال لیں گے